بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتاس حسین ایکسپلورر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں ایران کے شہر مہان سے جو راستہ ایک افغانستان کی طرف جاتا ہے افغانستان بارڈر کی طرف اس طرف تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر دور یہاں پہ اس کلے کے لیے آیا ہوں کلہ رمو کس کا نام ہے جس کا آج میں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے آیا ہوں بہت مشکل سفر تھا اگر آپ نے وہ سفر والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ میں یہاں کس طرح پہنچا ہوں راستے میں برف پڑھنا شروع ہو گئی تھی اور کافی تنگی ہوئی ہے مجھے یہاں تک آتے ہوئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سے پہلے وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں یہ اب اس کلے تک پہنچنے کے بعد ایک نئی ویڈیو بنا رہا ہوں کلہ اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ کے سامنے ہے تو اس کا مزید میں چل کے آپ کو ویڈیو کرواتا ہوں کلہ رموک جو کہ موجود ہے یہاں پہ کیا کہوں اس کو مہان جو شہر ہے ایران کا اس سے تقریبا کوئی ایک سو پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے یہاں پہ ایک ویڈیو سے علاقے میں تو آئیے چل کے اس کا ویڈیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں تاریخی کلہ رموک یہ ناظرین آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کلہ رموک بلکل اس وقت یہ تقریبا کھنڈر بننے کے قریب ہے لیکن یہ جس بھی حالت میں ہے تو انشاءاللہ چل کے میں آپ کو اس کا ویڈیو کرواتا ہوں یہ کلہ رموک کا ایک اوپر سے ویڈیو نیٹ اس کے سٹلائٹ کے ذریعے یہ ریڈ کلر کا جو ہے یہ میں وہی سے جب اپنے ملک سے نکلا تھا تو اس پہ پین پوائنٹ کر کے آئے تھا تو الحمدللہ اس کے سامنے میں اب پہنچا ہوا ہوں یہ بلو کلر میرے بائٹ پہ لگا ہوا جی پی ایس کا موبائل کا سسٹم رموک کلے کا تعلق اسلامی تاریخ کے بعد کی ابتدائی صدیوں سے ہے اور یہ شہداد جو زلہ ہے وہاں پر یہ کلہ واقع ہے شہداد کے شمال میں خوراسان روڈ سے تھوڑا سا دور یہ کلہ یہاں پر بنایا گیا ہے اس کلے کے بارے میں یہی تحصر پائے جاتا ہے کہ یہ ساسانی دور سے اس کلے کا تعلق ہے سب سے پہلے ہم چلیں گے اس کے اندر والی سائیڈ پہ بلکہ یوں کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کا پہلے سائیڈ سے ایک ویو بھی دکھا دوں اس کے بعد ہم اس کے اندر چلتے ہیں سائیڈ سے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا طلاب بھی بنا ہوا ہے خدا جانے یہ کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس دور میں لیکن اس کو دوبارہ لگتا ہے پختہ کیا گیا ہے دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کلے کے باہر بھی کچھ کمرے ٹائپ موجود ہیں ہو سکتا ہے اس کا فرنٹ گیٹ پہلے یہاں پہ موجود ہو اور سیکنڈ گیٹ وہ اندر والا ہو کیونکہ بعض اوقات جتنے بھی کلے دیکھے گئے ہیں ایک ان کی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے فرنٹ پہ گیٹ ہوتا ہے اور پھر اس گیٹ کے کچھ فاصلے کے بعد اندر ایک اور گیٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بھی کچھ اسی طرح کی کنڈیشن ہوگی ملکل ایک ویران سے علاقے میں ہے علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب سی یہاں پہ ریت ہے مٹی اور ریت کی امیزش اس طرح کی یہ جگہ ہے یہ آپ ادھر سے چل کے دیکھتے ہیں ہم اس کو اس کے بنے ہوئے دم دمیں یقیناً یہ پہلے اس کی فرنٹ سائیڈ یہ ہوگی اور اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا حصار ہوتا ہے کلے کا وہ یہ والا تھا چھوٹا سا کلہ ہے زیادہ بڑا نہیں ہے اچھا اس کو دوبارہ تھوڑا سا رپیر بھی کیا گیا ہے اسی دور میں جس جو کہ اندر ہمیں دیکھا جا سکتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جو اس کا حصہ ہے اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے وہ بھی ہم اندر چل کے دیکھیں گے یہ جو یہاں پہ تالاب تھا بنا ہوا اسی میں ہی دوبارہ اس کو بلکل اسی طرح ہی ری بلٹ کیا گیا ہے جس طرح یہ اس پہلے والے دور میں ہوتا ہوگا یہ ریکھیں نا اندر کے جو دوبارے ہیں ان پہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ لپائی وغیرہ کی گئی ہے یقیناً اس کے اردگرد بھی عبادی ہوگی اس دور میں لیکن اب یہاں پہ کسی بھی عبادی کے آثار دیکھنے کو نہیں ملتے یہ ہو گئی اس کی بیک سائیڈ تو اب ہم چلیں گے اس کی فرنٹ کی طرف اور وہ بھی ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ فرنٹ سے انٹر ہونے کے بعد اس کی کیا لک ہوتی ہوگی اندر جا کے ناظرین یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا جو ہر یوٹیوبر کرتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرے بہر نہیں میرا یہ چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں میری حوصلہ افضائی کے لئے کمنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہی مجھے مزید حوصلہ ملتا ہے اور میں اس طرح کے دور دراز کے علاقوں کے سفر کرتا ہوں اور اس طرح کے جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں وہ تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آج کا یہ سفر بھی میں اسی طرح ہی کر کے لائے آیا ہوں بہت تنگی ہوئی ہے مجھے جیسے کہ میں ویڈیو کے شروع میں کہہ چکا ہوں آپ لوگوں سے ارد کر چکا ہوں کہ بھی اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں وہ سفر تو اس سے پہلے میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں میرے چینل پہ وہ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنی سی ایک گزارش تھی آپ سے کے چینل سبسکرائب کریں تو چلیں جی اندر چلتے ہیں اس کلے کی طرف اور اس کے بعد ظاہر ہے اب شام بھی ہونے والی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے مزید آگے بھی سفر کرنا ہے اور ایک اور تاریخی کلہ ہے امید ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤں گا مغرب سے پہلے اور اگر نہ پہنچ سکا تو وہیں کہیں پہ سو جاؤں گا اور انشاءاللہ صبح اٹھ کے اس کا بھی آپ کو وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ میری پوری یہ نیت ہے کہ ایران میں جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان تمام کا آپ کو وزٹ کرواؤں اور کوشش کروں گا کہ ایسی ایسی جگہیں آپ کو دکھاؤں جو اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے نیٹ پہ بھی نہ دیکھی ہوں جس طرح پاکستان میں میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایسے طرح تاریخی مقامات تلاش کروں جو کہ آپ سب کے لیے پہلی بار ہوں تو اسی طرح یہاں پہ بھی میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو ایسے ہی مقامات سے روشن آس کر رہا ہوں جو پہلی بار آپ دیکھ رہے ہوں بہت ساری جگہیں ہیں جن کے بارے میں ابھی میری ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ وہ چل کے آپ کو وزٹ کرواؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے یہ قلعے کے اندرونی حصے میں ہم پہنچ گے یہ دیکھیں جیس کا فرنٹ سے انٹر ہونے کے بعد لیفٹ اور رائٹ اور یہ لیفٹ پہ گیلری روما کمرے اور فرنٹ پہ بھی کمروں کی کچھ باقیات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اندھیرہ بہت ہے ان کے کمروں کے اندر اور خدا نہ خاصتہ کوئی جنگلی جانوری اندر نہ بیٹھا ہو لیکن خیر چلتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹی لائٹ میں جلال ہوں بہت ویران جگہ ہے اور ایسی ویران جگہوں پہ آپ جانتے ہیں کہ بھی کس کس چیز کی کا خطرہ ہمیں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ بیٹھان اور خوفناک محول اس کے بعد اس دوسرے والی جانب بھی چلتے ہیں تھوڑا سا اندر یہاں پہ بھی سیم ایسا ہی خوفناک سا ماحول بناوے لمبوترا سا کمرہ چلے جی آگے بڑھتے ہیں اس جانب بھی ایک اور کمرہ ہے جبکہ اس جانب بھی کمرہ کمروں کے ساتھ ساتھ ہی کمرے بنے ہوئے ہیں یہ جگہ کسی نے لگتا ہے کھو دیئے یہاں پہ کھو دا جانے کسی نے کیوں یہاں پہ کھو دائی کیے چلے جی مزید باہر کی جانب جاتے ہیں مختلف کمرے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بلکل ایک ہی جیسی لوگ کون کی اس طرف بھی ویسا ہی خوفناک محول ہر طرف ایک اتنا کے کمرے کس قدر اندھیر ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین کس قدر اندھیر ہے یہاں پہ یہ پتہ نہیں کسی نے کیوں یہاں پہ کوئی کھو دائی کی چلیں جی دوسری جانب سیم اے کی جیسی پوزیشن ہے ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ دوسرے کے بعد تیسرا کتنا شدید اندھیر ہے گہرا اس کے اندر بھی کسی نے کھدائی کی ہوئی ہے لگتا ہے یہاں پہ کسی نے خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں ناظرین پورا گڑھا یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کسی نے گڑھا کھودا ہے عجیب سا خوف ہے یہ دیکھیں لائٹ لائٹ میں نے دوسری جانب کیا تو کس قدر اندھیر ہے یہاں پہ جنتہائی خوفناک محول ان تاریخی کلوں میں موجود تو یہ اس طرف بھی سیم ایک جیسے ہی کمرے اس کمرے کی پرلی سائیڈ کی دیوار ہے دوسری سائیڈ کی وہ ٹوٹی ہوئی ادھر بھی سیم ایسا ہی کمرہ اچھا ایک بات بتاؤں ناظرین کہ عجیب سی یہاں پہ پرسرار محول ہے جیسے خوفناک ہو نہیں ہوتا پرسراریت اس جگہ پہ محسوس ہو رہی ہے تو بیرونی جانب چلتے ہیں ہم ادھر سے ایک بار بھی دیکھتے ہیں اچھا یہاں سے اوپر چڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں خدا نخص ایک تو پیچھے ویانی اتنا وزنی بیگ بھی اٹھا رکھا ہے سلپ ہو گیا تو یہاں پردیس میں چوٹ لگ گئی تو آگے سفر کرنے کے بھی قابل نہیں رہنگا اور اوپر بھی کوئی خاص چیز ہوگی نہیں لہٰذا چلتے ہیں باہر کی جانب باہر دیکھیں کس قدر سورج آب اتاب سے چمک رہا ہے جبکہ اندر کس قدر بحشت اور اندھیرہ تھا ناظرین آج ناظرین آج میں نے آپ کو اس تاریخی قلعہ رموک جو کہ ایران کے شہر ماہان سے تقریبا ایک سو بیس سے پچیس کلومیٹر دور افغانستان کے بارڈر کی طرف موجود ہے اس کا وزٹ کروایا امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی آخر میں پھر وہی بات کہوں گا جن بھائی اور بہنوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے میرا حوصلہ ضرور بڑھایا کریں آپ کے حوصلہ بڑھانے سے میرے دل مزید کرتا ہے کہ میں ایسے تاریخی مقامات کی کھوج کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں تو اب چلتے ہیں کسی اور ایسے ہی ایران کے تاریخی مقام پہ جو کہ انشاءاللہ آپ کے لئے نیا ہوگا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ خدا پرنے کے بعد